اس وقت ہمارے ساتھ اے آئی ایم آئی ایم کے چیف عصد الدین اویسی صاحب لائیو موجود ہیں اویسی صاحب ٹی وی نائن بھارت وش پر سواگت ہے آپ کا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی اس بے حد تلخ اور سخت ٹپڑی کو جو نپر شرمہ کے جو پرافیٹ محمد پر لے کر جو ٹپڑی کی گئی تھی اس بیان کو لے کر سامنے آئیے کہا یہ گیا ہے کہ ان کا یہ جو بیان تھا بھڑکاؤ میں آج کے سپریم کورٹ کے اس ابزرویشنز کے بعد دوبارہ پھر سے اپنے اس دیمانڈ کو دوراتا ہوں کہ دیش کے پدان منترے اور ان کی سرکار کو خانون کو اپنا کام پیرنے کی جلد دینی چاہیے دیش کے پدان منترے ان کی سرکار نپور شرمہ کی گرفتاری کو روک رہے ہیں اور گرفتار ہونا چاہیے اور جنگریزی میں کہتے ہیں کہ لیڈڈرڈ لاو ٹیک اٹس اون پورس ان کے خلاف ایک ایف آئر درج ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پدان منتری اور بھاچپا آج کے سپریم کورٹ کے ابزرویشنز کا نوٹیس لے گی اور اس بات کو آپ کو اور آپ کے درشکوں کو سمجھنا چاہیے کہ نپور شرمہ کو سسپنشن جو دیا گیا وہ پنیشمنٹ نہیں ہے اور نپور شرمہ بھاچپا کی اینی سی کی ممبر ہے اور نی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے ہیدراباد میں تو کیا ہیدراباد میں ہم کو دعوت دی گئی ہے کہ نی سی اس پر ڈسکس کرے گا یہ سب چیز میں اس لیے جب بھاچپا آج سے ایک ہفتہ پہلے جب سپریم کورٹ نے گزرات کے معاملے میں کلین چٹ کا بڑا مددہ اٹھا جو کلین چٹ نہیں کا بلکہ ایویڈنس نہیں کا تو خیر انہوں نے اس کو کریٹ لیا تو آج جب سپریم کورٹ ابزرویشن لے تو بھاچپا کیا کرے گی آج کیوں نے اس کو نوٹ لیتی ہے کیسے وہ تاریف کو اٹھائے گی اور اتنے کرٹیکل ابزرویشن کو وہ نوٹس نہیں لے گی تو ہم امید کرتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ بھاچپا نپور شرما کو ایریس کروائے گی اور خانون کو اپنا کام کرنے دے گی نہیں اویسی صاحب ایک بڑی بات جو سامنے آئی آج کی ہیرنگ کے دوران وہ یہ کہ نپور شرما کیس کو لے کر دلی پولیس کو بھی پھٹکار لگائی گئی ہے اور دلی پولیس سے پوچھا گیا ہے کہ نپور شرما کی شکایت پر آپ ایک شخص کو تو گرفتار کر لیتے ہیں لیکن نپور شرما کو چھوا تک نہیں جاتا ہے جبکہ ان کے خلاف دیش کے تمام شہروں میں کیسز ریجسٹر ہیں ایف آئی آر ریجسٹر ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب دلی پولیس کی مجبوری ہوگی انہیں گرفتار کرنا دیکھئے دلی پولیس اگر آپ اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو یقیناً دلی پولیس مجبور ہے مگر کیا پولیس کو مجبور ہونا چاہیے یا رول آف لاک کو اپیل کرنا چاہیے قانون کے لیے کام کرنا چاہیے آخر کیوں مجبور ہے دلی کی پولیس دلی پولیس اگر اتنی مجبور ہے تو پھر انہوں نے زبیر کو کیوں گرفتار کیا اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سمیر عباد صاحب کے ہندر آباد میں بھی نقود شرما کے خلاف کسی ایک شخص نے اناب شناب بکواز بگ دی تھی ان کی جان سے مارنے کی دھمکی دی یہاں کی پولیس نے یہاں کی حکومت نے امیڈیٹلی اس پر ایف آئر مکیا اور اس شخص پر اس کو جیل کو بجھایا ایٹیمٹ ٹو مرڈر اور تھرٹننگ آئی پی سی سیکشن میں تو پولیس مجبور دلی کیا ہے تو کیوں مجبور ہے اور یہ اگر مجبور ہے تو پھر یہ پولیس کے لیے آئی غلط میسیج جا رہا ہے کہ آپ سیلیکٹیف کام کریں گے اور جہاں پر بھاچپا کے نیتاؤں کا معامل آئے گا آپ لوگ گونگے ہو جائیں گے اندے ہو جائیں گے بہرے ہو جائیں گے اور جب دوسروں کا معامل آئے گا تو آپ فوراں پولیس بن کر اپنی مردان کی دکھائیں گے تو یہ تو خلط ہے نا یہ تو پولیس کے لیے پولیس کے رجوے کے لیے اچھا نہیں ہے بھاچپا کے لیے اچھا نہیں ہے جو سرکار حکومت کرتی ہے تو ان کو اغبال رہنا چاہیے آپ صرف در کی راجیتی کر رہے ہیں آپ بچا رہے ہیں اپنے نیتاؤں کو اپنے لوگوں کو اچھا جسٹس سوریکان کی ایک بہت تلخ ٹپنی سامنے آئی نپور شرما کے بیان کو لے کر وہ یہ کہہ رہے ہیں جس صاحب کی یہ ٹپنی تھی کہ ادھے پر میں جو کچھ ہوا اس کے لیے نپور شرما کا بھڑکاؤ بیان ذمہ دار ہے نپور شرما کے بیان کی وجہ سے دیش کے کئی حصوں میں آگ لگی وہ فوراں ٹی وی پر آئیں اور دیش سے معافی مانگیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے اور اس کے بعد جو اشانتی ہم کئی جگہوں پر دیکھ رہے ہیں وہ بند ہوگی میں آپ کی بات سے ڈسگری کرتا ہوں اس حد تک کہ جج صاحب نے ادھے پور کا ذکر نہیں کیا تو آپ بھی اتیاد کرئے کہیں آپ کنٹیمٹ آف کورٹ کے لیے ہال نہ کر دیے جائے ہاں جو دوسرا آپ کا حصہ تھا آپ کا جو اپنے سوال کیا ہاں وہ جج صاحب نے کہا ہے دیکھئے ادھے پور کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے نہ ہم نے کیا ہے اس کو کنٹیمٹ کرنا چاہیے خانون کو ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کا نہیں ہے مگر نپور شرما کے اس بیان کے بعد یقیناً دیش میں ایک تکلیف کما ہو لے اشانتی ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آخر نیشنل ٹی وی پر ٹائمز ناو پر آ کر پرائم ٹائم پر انہوں نے اناب شناب بکا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ غلط کہا ہے تو اس پر خانون کو کام کرنے کی جانت باجپا نہیں دے رہی ہے اس سے صاف آج کے سکریم پورٹ کے ابزرویشنز کے بعد یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ باجپا پٹیک کر رہی ہے ان کو آخر باجپا ان دیش کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کم سے کم لیجئے میں تو اپنے پرسنل تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ اریس کریے ان کو گروپ اریس ہونا چاہیے اور خانون کو اپنے کام کرنے دیجئے ڈلی پولیس تو باجپا کے اشاروں پر اٹھے گی بیٹھے گی تو ڈلی پولیس کی کریڈیبلیٹی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن تصویر کا ایک دوسرا پہلو اویسی صاحب یہ بھی تو ہے ان کی سرکشہ کے لیے بھی ایک گمبیر خطرہ پیدا ہو گیا اور آج اسی کا ذکر کرتے ہوئے نپور شرما گئی تھی سپریم کورٹ کی بھئی دیش کے کئی حصوں میں جو ایف آئی آر ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے دلی یقینا نپور شرما کو اگر لگتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو ان کو پولیس کو اپروچ کرنا چاہیے اور سرکار کا کام بھی یہ ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نپور شرما کو خانون کے تحت عرص کرے اور دیش کی عدالت اس پر فیصلہ کرے اگر کوئی ان کو یا دوسرے جو شخص کا آپ نے نام لیا ان کو تھریٹس آ رہے ہیں تو یقینا ان کو تھریٹس نہیں دی جانا چاہیے ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں اگر ایک طرف آپ بل رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے آپ کو پرٹیکشن مل رہا ہے خانون سے مل رہا ہے دوسری طرف جب آپ خانون کاللندن کرتے ہیں تو آپ خانون کو ڈلی پولیس کو یا کسی پردیش کی پولیس کو آپ کام کرے نہیں دے رہے یہ کسی ہوگا بتائی آپ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر کے نپور شرما نے اپنے بیان پر کھیت جتایا تھا کیا آپ کو لگتا ہے اس سے آگے بڑھ کر اب نپور شرما کو نیشنل ٹی وی پر آ کر اپنے بیان کے لیے مافی مانگنی چاہیے نہیں یہ دیکھئے آنڈوبول جج صاحب نے کہا کہ اف کالب استعمال ہوا ہے جو نے اپنے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کیپٹل آئی اور ایف کو استعمال کیا ہے ایف یعنی یہ کیا ہے بتائی آپ اور سوال یہ ہے کہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں اور میں مافی چاہ لیتا ہوں تو پھر آپ کو آئی پی سی کی ضرورتی نہیں ہے آپ کی سی آئی پی سی کی ضرورتی نہیں ہے پھر کوئی کسی کو ختل کر دے گا اور وہ لے گا بھائی میں مافی چاہتا ہوں تو پھر ماف کر دیں گے کہ آپ ملے یہ ٹھیک کہ عدالت کو اس پر ایس متکر ایسا نہیں ہوگا قانون ہے تو قانون کو استعمال کریں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ قانون کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے پولیس کو روکا جا رہا ہے اور بھاچپا ساپ بچا رہی ہے ان کو اس کو انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن اویسی صاحب ادھے پور میں جس طرح سے دو لڑکوں نے اور میں تو ان کو آتنکی ہی کہوں گا جس طرح سے بربر واردات کو انجام دیا ہے اور اس کی بنیاد بھی وہی تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے ناراض تھے کیونکہ نوپر شرمہ کا اس شخص نے سپورٹ کر دیا تو انہوں نے جا کے بھی ہیٹ کر دیا اس کو تو اس طرح کی جو گھٹنائیں ہیں کیا ان کو کسی بھی طرح سے جائز ٹھرایا جا سکتا ہے کیا جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کیا اس بنا پر کیجی پیغمبر محمد کے خلاف کسی نے ٹپڑی کر دی تو اب جو اس کا ساتھ دے گا اس کو ایسا انجام بھگتنا پڑے گا سمیر ابباد صاحب ادھے پور کے اس بربریت جو ہوئی اس ختل کے واقعے پر مسلمانوں کے ہر مسلک نے اس کا کنڈیم کیا ہے بلکل بلکل چاہے وہ اہل سنت ہو چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو صوفی ہو شیاء ہو اہلی عدیث ہو آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ ہو جمعیت علماء کے مرانا محمود بدنی صاحب مرانا رشد بدنی صاحب ان تمام ارگنیزیشنز نے سب نے اس کا ٹوٹیلی کنڈیم کیا ہے اس کو باربرک کہا ہے اس کو کہا ہے کہ آپ خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں تو یہ تو واضح ہو چکا ہے اب ہم سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں بھاجپا سے کہ وہ نکور شرمائے کو کیوں بچا رہی ہیں لیکن لیکن کیا آپ کو لگتا ہے اویسی صاحب کی اس کٹروادی سوچ پر بھی پرہار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے دیش کے اندر ایسی گھٹنائیں کوئی بھی انجام دینے کے بارے میں نہ سوچے دیکھئے دیکھئے سمیر ابباد صاحب افرزل کو اسی اودے پور میں جو ایک ویس بنگال کے لیبرر تھے جی ایک شخص نے ان کو کٹے سے مار کر اس کا ویڈیو نکالا اور ان کی جسم کو جلا لیا آپ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیلو خان کو مارتا ویڈیو بنایا گیا رکبر کو مارتا ویڈیو بنایا گیا تو یہ سب ایک راڈیکلیزیشن کی نشانیاں ہیں ان راڈیکلیزیشن آپ صرف ایک سمدہ اے مت دیکھ راڈیکلیزیشن ہر جگہ ہے آپ ان راڈیکلائز ایلیمنٹس کو کیسے رکیں گے اور میرے ناخص تجربے میں ان راڈیکلیز ایلیمنٹس کو اگر سبق سکانا ہے تو آپ یہ بتا دیجی کہ خانون سب کے لیے ایک ہے بلکل خانون کی بالا دستی رول آف لاؤ سپریم رہے گا آپ خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے چاہے رگبر کو مارنے والا ہو یا چاہے کنیہ لال کو مارنے والا ہو خانون ان اوپر ایک طاقت کی طرح بجلی کی طرح ان پر گرے گا اور کسی کو خانون نہیں بخشا جائے گا اور کوٹ اپنا کام نہیں تو ایسی صاحب آپ یہ مانتے ہیں نا کی نوپور شرما کے بیانات کے سامنے آنے کے بعد جس طرح سے کچھ کٹر پنتھی سنگٹھن سے جڑے ہوئے لوگ سڑکوں پر اترے اس میں کئی مولانا بھی تھے اور انہوں نے یہ نعرے لگائے کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ وہ تراصل ریڈکلائز لوگ ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کانونن کاروائی ہونی چاہیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جس نے نعرہ لگایا پلیز مجھے اس کا ویڈیو کلیپ بھی جائیے ابھی واتس ایپ پر میں اپنا ریاکشن دے دوں گا کل گرگاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رسول اللہ کی بیٹ تنظیموں آخر کے خلاف انہوں نے پروٹیس کیا ٹھیک ہے آپ کو پروٹیس کرنے کا رائٹ حاصل ہے مگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد کے بارے میں آپ نے اناب صلی اللہ بکا اس جلوس میں وہ ویڈیو کلیپ میں بھی جاتا ہوں بھی آپ پلے کر آئیے درشکوں کو دکھائیے اب تک گرگاؤں کی پولیس کسی کو رس نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن اویسی صاحب مجھے اجانت دیجئے سر پلیس سر اویسی صاحب آخری سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھئے کیونکہ دیکھئے اس عدیپور کی گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد دیش کے سب سماج میں ایک طرح کا ڈر ہے کہ کہیں اس طرح کی واردات کوئی دوبارہ انجام نہ دے کیا آپ یہ گزارش کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ اسلامیک سکولر بھی ہیں یا غلط باتیں ہوں تو اس کا جواب کیا بتایا گیا اسلام میں اور کیا ہو رہا ہے کچھ کٹر پن تھی اسلام کو کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں اڈریس کی جانے کی ضرورت تو ہے اویسی صاحب دیکھئے میں میں تو اسلامی سکولر نہیں ہوں میں عالم دین نہیں ہوں میں ان عالم دین کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اور سمجھ نہیں کر عمل کر رہی اللہ سے بھیک مانگتا توفیل دے ہاں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عالی حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ایک فتوہ ہے جی مستام الحرمین صفحہ نمبر 138 امام احمد رضا اکیڈمی کا پیش نمبر 138 ہے میں چاہوں گا کہ لوگ اس کو پڑھ لیں جی اور ساتھی ساتھ ہم یہی کہیں گے کہ دیکھئے ہر مسلمان کے مسلک کے ذمہ داروں نے علماء نے مہدیسین نے فخہان نے علماء نے یہ کہا کہ آپ خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں اگر کسی اسلامی ملک میں بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی نام سے رسالت کے مسئلے میں گستاقی کرتا ہے تو وہاں پر بھی کوٹ میں کیس چلے گا یہ تو لوگ تنتر ہے یہ ہمارا دیس ہے آپ خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے آپ کو نہیں لینا چاہیے آپ غلط کام کر رہے آپ پروٹس کریے پیس فول کریے پولیس میں فائر درس کروائیے پورٹ کو جائیے تو یہ ہم کو سمجھ نے کی ضرورت یہی بات ہم کہہ رہے ہیں مگر اگر سرکار کسی کو بچا رہی ہے ان کو کون میسیج دے گا سمیر صاحب ان کو کون سمجھے گا دیش کے پدان منتری کو آپ کو لگتا ہے کہ دلی پولیس پر دباو تھا اس معاملے میں جس کی وجہ سے نوپور شرمہ کے خلاف کوئی دوپور شرمہ کہہ کوئی آسمان سے آئی ہے اور زبیر کوئی کم تر ہے کیا آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کے جو ججز کے طرف سے جو آج سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں ایک نٹ اویسی آخری سوال بس اگر میں یہ میڈیا کا ایک آخری سوال نہیں ہوتا ٹھیک طرف سے جو زہری بیان ہیں وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کی آج کی بے حد تلک ٹپڑی کے بعد یہ حالات بدلے گا اب کوئی بھی ایسے نفرتی بیان دینے پہلے سو بر سوچے گا سمیر عباس صاحب ٹی وی چینل کو سوچنا پڑے آج کے بعد آپ بھول رہے ہیں آپ کی برادری کے بارے میں سپریم کورٹ جج نے کیا کہ جب میٹر سب جوڑی سہے تو آپ لوگ کو بھی اتیاد کرنا پڑے گا کیونکہ ٹی آر پی کی ریس میں آپ لوگ کچھ بھی کر جاتے ہیں تو آپ بھی اتیاد کریے سر شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آسد بہت بہت